بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و سحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و سحابکہ یا نور اللہ جب معلوم ہوئے کہ نماز کا سلام جب پھرتا ہے تو کچھ بلکہ ایک تعداد پیچھے کی طرف لپکتی ہے اس کی یاد تو یہ صورت ہے کہ غلط فیمی ہے کہ جگہ بدلنا ضروری ہے اس لئے پیچھے جانا چاہیے یا بھی راگے دل نہیں لگتا نماز پڑھ لی بہت جلدی نکلیں کھولی فضا میں اب جو بھی وجہ ہو بہرحال یہ کہ لوگ ادھر پیچھے اپنی باقی نماز وہ زہرہ ادا کرتے ہوں گے آپ سامنے جا کر یا تو ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی گناہ ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں یہ بھی گناہ ابھی کوئی جان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جلد اسلام پھیر دے تو میں نکلو یہ بھی اس کی نماز کا تو توجہ دو بٹے گی نا اس کی تو نربانی کر کے چونکہ یہاں فیضان احمدینہ میں ہزاروں موت کی فی جمع ہے اور پیچھے جانے والے اس طرح نہ کریں پیچھے نہ جائیں جہاں اپنی فرض پڑے ہوئیں سنتیں پڑھ لیں یہ ہے ضرور کہ صفحے منتشر ہونی چاہیے جماعت کے بعد تاکہ بعد میں جو آئے وہ یوں نہ سمجھے کہ جماعت ہو رہی ہے لیکن یہاں تو مسئلہ دوسرا ہے بہت سارے لوگ ہیں تو وہ بھی منتشر ہونا بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن یہ کہ ہونا چاہیے جبکہ ہوں تھوڑے اور کسی کے آگے سے گزرنا نہ پڑے تو وہ منتشر ہو تو آپ انشاءاللہ بھی سانی کریں گے انشاءاللہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ ہے مختلف اس کی روایتیں ہیں اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا ہے یعنی کیا عذاب ہے تو سو سال اسی جگہ کھڑے رہنا آسان سمجھتا یا زمین یا یہ زمین میں دھسنا آسان سمجھتا اس طرح کے مضمون ہے کہ میں زمین میں دھس جاتا ہم اگر نمازی کے آگے سے نہ گزرتا چاہے مجھے سو سال کھڑے رہنا پڑے لیکن میں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا مجھے کیا پتہ اگر اتنا سخت عذاب ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا تو یہ حدیث کے مضمون ہے بہرحال نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں بہت بہت بڑی مسجد مسجد کبیر جس کو بولتے ہیں اور وہ میدان کا حکم ہوتی ہے لیکن اسی مسجدیں بہت کم یہ مسجدیں مسجد کبیر یعنی بڑی مسجد کے حکموں میں نہیں ہے کہ جو میدان کے حکموں میں ہے پہلے مسجدین کریم ہیں مسجد نبی مسجد حرام یہ بھی نیچے اب چونکہ اس کی توسیب بہت ہو گئی ہے اس لئے اب علماء کہتے ہیں کہ وہ مسجد کبیر ہیں اور تواف کرنے والا تو بیسے بھی تواف بھی عبادت ہے تو نمازی کے آگے سے اس کو تو گزرنے کی اجازت ہے دوران تواف یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص نمازی کے عین سامنے بیٹھا ہوا ہے وہی سترائے کا اس بیٹھے ہوئے کے آگے سے ہم گزر جائیں گے یہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا یا اس نے کوئی ایسی چیز رکھی ہے جو کمسہ میں ایک ہاتھ اونچی ہو ایک ہاتھ مانے آدھا گز ڈیڑھ فٹ تقریبا اونچی ہے اور ایک انگلی کی طرح کمسہ کم موٹی ہے تو اس کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں سترائے اس کو بھولتے ہیں سترے کے پاہر سے گزر سکتے ہیں بیٹھ میں سکتے ہیں البتہ جب جماعت جاری ہوتی ہے تو امام جو ہے یہ سب کے لیے سترہ ہوتا ہے مقتدیوں کے لیے امام کے آگے سے نہیں گزر سکتے البتہ جو نماز میں ہیں مقتدی تو اس طرح جیسے کوئی گزرا تو وہ گناہ غرنی ہوگا کہ امام اس کا سترہ سب کا بنا ہوا ہے بغیر یہ کہ دور بڑا نازو کیسے گزریں گے تو لوگ شاید آپ سے لڑیں گے کہ تم نے کیوں گزریں ان کو مسئلہ پتا نہیں ہوتا تو نہ گزریں احتیاط دینا جب تک کوئی سخت ضرورت نہ ہو آپ وہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ عمالی نماز توڑ دی تو نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز پڑھنے والے کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا گزرنے والا بناہر ہے نماز ٹوٹتی ہے تو یہ مقروبی نہیں ہوتی البتہ کوشش ہی کی جائے بلکہ یہ مستحب بھی ہے غلماً کہ جب اس سے ماحول ہو کے لوگ گزریں گے کریں گے تو ستون کے پیچھے نماز پڑھے اور اگر کوئی ستون کے پیچھے ویسے ہی اپنا پڑھر آئے کچھ وردو وزائی اور نماز والا آیا تو وہ چاہتا ہے کہ ستون کے پیچھے پڑھے تھا کہ لوگ میرے آگے سے نہ گزریں تو وہ جو پڑھر آئے اس کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ ہٹ جائے تو یہ تو اجازت ہے اس کی یوں مطلب ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے یہ بعض جگہ پر بہت زیادہ مطلب اس کے بہتیاتیں آپ پائی جاتی ہیں نمازی کے آگے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں پروان نہیں کرتے کوئی جانور کھڑا ہے گھوڑا ہے اونٹ ہے اس کے آڑ میں آپ نے نماز پڑھی تو وہاں سے بھی لوگ گزرتے ہیں تو یہ گزر سکتے ہیں اب گھوڑا اونٹ تو کہا سے لائیں گے مثلا کہیں اسے روڈ پر پڑھ رہے ہیں گاڑی کھڑی بھی ہے ہم نے گاڑی کے بیچے نماز پڑھی آگے سے لوگ گزریں گے تو بھی گزر سکتے ہیں گاڑی تو اونچی ہی ہوتی ہے سوتے کے سامنے آپ کو سونے والا چہرے کے سامنے نہیں پڑھ سکتے کسی کے بیسی سور آلین سترہ نہیں ہے سونے والا ایک اتنا انچہ نہیں ہوتا آپ کوئی ہو مطلب بھاری بھر کم شخصیت کا مالک وہ ہو جائے ایک آدھ انچہ تو وہ ہو سکتا ہے تو سترہ بن جائے ظاہر نمازی کے چہرہ ہے کہ آگے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا کہ نمازی کوئی چہرہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اب کسی نے نماز شروع کر دی اس کے آگے تو چہرہ کرنے جو نماز پڑھنے والا ہے وہ گناہ غار ہوگا اور اگر پہلے سے یہ نماز پڑھ رہا ہے اب کسی نے اس کے سامنے چہرہ کیا تو یہ چہرہ کرنے والا گناہ غار ہوگا دو چہرے سامنے نہیں ہوئے چہرے کے بالکل سیدھ میں ڈائریکشن آئیے ڈائریکشن چہرے کی صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد اچھا وہ رات کو میں نے وہ سہری میں افتاری میں رونے والوں کا تذکرہ کیا تھا اب میں نے تو ان کی بڑی زیادہ حسنا حسنا کی دیکھ اچتاد اپر پڑھ گئی دیکھ میہے کلانے جس کلانے وی تو اور اس آپ ڈائرا کبو ância کینو دیکھ باظ بار و تعداد نے کچھ ہوئی ہے دو تین بنا رہے تھے بہت سارے نہیں بنا رہے تھے وہ بھی جو کھانا تقسیم کرتے ہیں وہی مناتی ظاہر ہے باقی کھانے والا ہتنی قربان ہی آ دے گا جب میں نے نوٹ کیا غورز کر رہا ہوں تو برابر والے بھی کچھ نے کچھ انفرادی کوشش کرتے ہوں گے آج یوں رونے والوں کی تعداد آپ بھلے روئے رونا تو اچھی بات ہے کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آیا ہے اسے شہر کسی کا یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پر آیا ہو پھر بھی اپنا لگتا ہے رونا تو اللہ کی رضا کے لیے ہو خوف خدا میں ہو عشق مصطفیٰ میں ہو تو کر سواب ہے ریا کے لیے دکھا بھی کے لیے نہ ہو ورنہ پھر کارے گناہ اب روئے بھلے رہے ہیں مہان بھی جائے کریں جلدی نہیں مانتے ہیں اب وہ میرے کو یوں جیو جلتا ہے مجھے آپ کی حمدر دیئے سچی بات ہے میرے باپ کا کیا جاتا ہے بلتے ہیں اس طرح مگر میرے باپ کا بہت کچھ جاتا ہے کھتے ہیں یہ بچارے تو بڑے بوڑوں کو سارے بچوں اور ریم آتا ہے بچے ہی ہوتے ہیں میرے لیے تو یہ کھاتے ہیں کھاتے ہیں مان تو ہی نہیں رتے رہتے ہیں یہاں تک آزان ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ٹائم ختم اب دن ور انہوں نے بکا رہنا یا تو یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بعض وہ پہلے سے سمجھ گئے ہوں گے آدمی کبھل کو بول لے گئے کہا کیا یوں میرے بجے ٹائم غراب نہیں کرو ہاں یہ رہنے دو مجھے اب کچھ نہ سمجھاؤ مدیرہ یاد آیا ہے تو اب یہ کہہ باقی جو ہوتے ہیں نہیں بھی کھایا ہوتا تو ان کو تو کھائی لینا چاہیے تاکہ میرے بچوں نے کھا لیا تو آخر تک آج نہیں کھایا بازوں نے اب یہ بھی بیٹھے ہوں گے تو کھا لیا کرو چلو گر کچھ رات کو کھا تو سب ہی کھاتے ہوگی کچھ نہ کچھ تو دارا پوری رات دن بر نہیں کھایا تھا تو کچھ نہ کچھ تابک تو بک کٹک پٹک کرتے ہیں عام طور پر لوگ بھلے کریں لیکن پھر بھی ساری بھی ہے کہ سنت بھی ہے اور تھوڑا پورا دن پھر مکا نہیں ملتا نا کھانے کا تو یوں سنت کی نیت سے کھا لینا چاہیے عبادت وقت حاصل کرنے کے لیے روہے ہیں بگر تو تھوڑا منہ ہے منہ نے والا کی بھی مان دے جائے بار بار منہ کر اس کو بھی شرمین گئی ہوتی بھی کھار مانتا ہی نہیں ہے پھر حسن رہا کیوں منہ نہیں آتے بھی چاہ رہے ہیں وہ بھی منہ لے دوڑی آتا ہے دوسرے سائے میں اس کو آگے کر رہے ہوتے ہیں وہ موں میں نیوالا ڈالنے کوشش کرتے ہیں کچھ کبھی ہلاتے ہوں گے اس کا دل دوڑے گا نہ بول دے گا بچہ دیکھاتے ہو تو جاؤ مانتا ہی نہیں ہو تو یوں کھا لیا کریں رویں بھلے کوئی منہ ہے تو تھوڑا بھلے ہو کر کے پھر سلو علی اللہ حبی جب منہ نہیں آتا ہے تو زیادہ رونا آتا ہے یہ تو ہے نفسیات کی طور پر رولانا بھی چاہیے جس کا یہ ہٹکا ہوئے ہیں جس سے میت ہو جائے یا اس طرح ان کو رولانا چاہیے ایسا نہیں کہ پھوٹ پھوٹ کر رہے ہیں آنسو اگر وہ روک لے گا نا تو اس سے بعض بیماریاں ہوتی ہیں جس کو اگر آنسو بھر جائیں میت میں اگر گھم ہوتا ہے نا تو گھر کا کوئی قریب یعزیز اب یہ رونے کو روکے روکے تو یہ بھی نقصان دے اس لئے وہ اب روئے نہیں یہ سبر کرے عمد رکھے روئے نہیں تو پھو 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 کر کے بند ٹوٹے گا اور یہ سلاب آئے گا اندر کے وہ جو امراض ہیں وہ دل کے نکل جائیں سلو علیہ الحبیب سلو اللہ علیہ وسلم رونے والے آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکرِ مخابت عام ہے لیکن سوزِ مخابت عام نہیں اللہ علیہ الحبیب اللہ علیہ الحبیب وہ انا کعبے کو زمزم دھوتا ہے اور دل کو آنسو دھوتے ہیں وہ میرا پڑھا تھا کتاب میں ایک جانور ہے اگر وہ سام کو کھا لے تو اس کو زہر چڑی آئے تو وہ پھر قدرتی تو پھر اس کے آنکھوں میں نشو ہو جاتے ہیں اور یہ روتا ہے تو آنسووں کے ذریعے اس سام کا زہر نکل جاتا ہے اسی طرح بندہِ گناہگار جب روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے گناہوں کا زہر نکل جاتا ہے ایک قطرہ بھی گناہگار کی آنکھوں سے مطلب آنکھ سے ندامت کے ساتھ سچی ندامت کے ساتھ نکل جائے تو یہ سمجھو کہ گناہوں کے سمندر کی آگ بجھا دی ہے بہت سارے گناہوں کو مٹا دے آنسو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر منعس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رویا کرو اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی کو علم ہوتا تو وہ اس قدر چیختا کہ اس کی آواز پھٹ جاتی اور اس طرح نماز پڑھتا کہ اس کی پیٹ ٹوٹ جاتی حوالہ اززود لیبن الممارک یہ نقل کرنے کے بعد حجت السلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء الروم جل چار پہ نمبر دوستو تیس پر فرماتے ہیں گویا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیس حدیث مبارک کی طرف اشارہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ اور یہ حدیث مخاری شریف مخاری شریف جل چار پیج نمبر چار سو تین تالیس حدیث نمبر چیہزار چار سو پچاسی سوزشِ عشق میں جلتا ہی رہوں میں ہر دم آنکھ سے غم میں تیرے خون برستا دیکھوں حضرت سیدنا مقامت بن منقدر رحمت اللہ علیہ جب روتے اپنے چہرے اور داری پر آنسوں مل لیتے اور فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوے گی تچ نہیں کرے گی جہاں خوفِ خدا سے نکلنے والے آنسوں لگے ہوں جہاں خدا بہرِ رضا اتار کو وہ آنکھ دے ہو غمِ محبوب میں آنسوں بہانا جس کا کام صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد یوں مطلب رونا سعادت کی باتیں رونا چیئے مجھے اخلاص کے لئے لوگ دیکھ رہے ہیں تو روئیں اکیلے تو جب دینے کہ بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روئیں اس کی یاد میں اور خلوص دل کے ساتھ روئیں کیونکہ سب کے سامنے یوں ہوتا ہے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے تو آدمی کو رونا آتا ہے یہ ماحول کا ایک اثر تو ہوتا ہے بعض لوگوں دوسرے کو روتا دیکھ کر بھی انسان کو رونا آ جاتا ہے دل براتا ہے تو یوں کہ بس اخلاص ہونا چاہی ہے اللہ کی رضا کے لئے ہو دکھاوے کے لئے نہ ہو ریاہ کے لئے نہ ہو یہ بھی یہ کہ کوشش کرو کہ ایک خطرہ تپک جائس ہوگا دعا میں کہ قبولیت کی نشانی ہے یہ بس وہ یہ کہ آدمی بلد ایک دم کوشش کر کے روئے خود نہیں آتا رونا تو بے شک انہیں کوشش کرے جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے سورہ تک سر پڑھنے کے تعلق سے نہایت دل روبہ انداز میں نیکی دعوت ارشاد فرمے جناتی حضرت سیدنا جریر بن عمدللہ رضی اللہ عنہ سری وایتیں نبیوں کے سردار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یناچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں جو روئے گا اس کے لئے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کیسی شکل ہی بنا لے حضرت سیغنا احمد بن امو الحباری اتیسہ سر و نورانی فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک خور کو دیکھا یہ جنت ہی ہو جس کے چہرے پر نور کی چمک تھی میں نے پوچھا تمہارے چہرے کی یہ چمک دمک کس وجہ سے وہ بولی تمہیں وہ رات یاد ہے جس میں تم روئے تھے میں نے کہا ہاں اس نے کہا تمہارے آنسو مجھے لا کر دیئے گئے تو میں نے ان کو اپنے چہرے پر مل لیا کیونہ چہرے کی یہ چمک دمک آپ کے اسی آنسو کی وجہ سے اے اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تو خوف خدا کے آنسو بہت اہمیت رکھتے ہیں اللہ ہم کو نصیب کرے اخلاص کے ساتھ ہم بھی رویا کریں جب بھی دعا ہو تو رونا نہ بھی آئے تو کوشش کیا کریں کہ رونا آئے سب سارا معاملہ جو ہے نا اخلاص مانگتا ہے تو یہ رونے کی کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے کہ لوگ بولی یہ زبردستی روتا ہے تو نماز بھی تو یار زبردستی پڑھنے ہمارا نفس کہا نماز پڑھنے دیتا ہے کہا روزے رکھنے دیتا ہے زبردستی نفس کو مار کری تو مسجد میں کھینچ کے لاتے ہیں ہم وہ کہاں ہیں جو بزرگوں کو نمازوں کا شوق ہوتا تھا کہ اہزان مسجد میں آ کر سنتے تھے اب تو زبردستی کچھ جماعت ملی تو نہیں ملی گھر پہ پڑھ لی قضا کر دی تو دو نمازیں ساتھ پڑھ لی یہ بھی ان کا حال ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو دو تین فیصد نماز پڑھتے ہوں کہ باقی تو پڑھتے ہی نہیں نماز تو نفس کو آمادہ کرنا تلاوت میں کھندا دل لگتا ہے زبردستی نفس کو آمادہ کر کے یہ آدمی پڑھتا ہے کہ چلو یار رمضان کے وہانے ہی قرآن کھول لو پیسے تو نہیں کھولتے ہو تو یوں مطلب اگر زبردستی نفس کو منا کر ہم عبادت کریں تو یہ بھی سواب ہے یہ نہیں کے مطلب نہیں تو اسی طرح رونا بھی اللہ کی ایک نیکی ہے تو اس کو بھی اگر زبردستی رونے پر بندہ اپنے آپ کو لائے تو اس میں کوئی حراج نہیں ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو شریعت کے یہ مسائل یہ معاملات بچاروں کو پتا نہیں ہوتے یا پھر یہ کہ ان کو کبھی رونا آتا ہی نہیں ہے یا یہ کبھی روئے نہیں ہوتے تو ان کو پتا نہیں ہے رونا کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا انہیں کہ اس میں سرور سکون راہت اس میں نصیب ہوتی ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزار نازے دماغ سلوہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ